اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو دفاقی اور صبائی گرد ایک سے لے کر بائیس تک کے تمام سرکائی ملازمین کے لیے ایک بڑی شاندار اپ ڈیٹ ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تو دوستو جنبائیوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو بے دبا دیں تاکہ جو بھی گورنمیٹ ایمپلائز کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہے گی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ایندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخوہ میں دس فیصد سے زیادہ اضافے کا امکان نہیں ہے تاہم ایٹ ایٹ ملازمین کی پنشن میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز ہے وزارت خزانہ اس آگڈار کے ذمہ دار ذرائقہ کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخوہ میں دس فیصد اضافے کی سفارشات تیار کی گئی ہیں جس میں افرات زرکی شرہ کو مد نظر رکھا گیا ہے روہ سال افرات زرکی شرہ چار فیصد ہے تاہم تنخوہ میں دس فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے اسی طرح پندرہ سال قبل ریٹیٹ ہونے والے ملازمین کی پنشن میں بیس فیصد اور بعد میں ریٹیٹ ہونے والے ملازمین کی پنشن میں پندرہ فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ افراد ازار کی شرح گزشتہ تین سال کے دوران پانچ فیصد سے کم رہی ہے جو گزشتہ دس سال کے دوران اوسط دس فیصد تک بھنگائی کی تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنقوں میں زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ کم از کم تنقا کی حد بھی بڑھائی جا رہی ہے اور اس سلسلہ میں کم از کم تنقا بیس ہزار روپے مہانہ کرنے کی تجویز ہے سرکاری ملازمین کے میڈیکل اور ہاؤس رینٹ میں اضافے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے اگر ملازمین کی تنقوں میں دس فیصد اضافہ کیا گیا تو اس کو بنیادی تنقوں میں شامل کیا جائے گا اور اگر پندرہ فیصد اضافہ ہوا تو اڈاہ کرلیف ہوگا جو بنیادی تنقوں میں شامل نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھی آج ہی چھوڑی سی انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تبدہ کے لیے اللہ حافظ